ناظرین اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے ناظرین ایک جملے کے ساتھ آج اپنا پروگرام شروع کرتا ہوں کہ کیا واقعی پاکستان کی جو عوام ہے وہ بے وقوف ہے اس کے بعد آتا ہوں میں کہ بہت اہم کیسے سامنے آ رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت اور علاج کے حوالے سے اور زردائی صاحب کی صحت اور علاج کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس میں کابینہ اور حکومت جو ہے وہ کیا کہتی ہے ابھی جو موجودہ اسٹیٹمنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر قانون کا اور دوسرے وزیروں کا کہ ہمیں آج پتا چلا ہمیں اب پتا چلا کہ نواز شریف صاحب کی ریپورٹز دیکھ کر کہ نواز شریف صاحب کی صحت کو واقعی سنگین خطرات لاحق ہیں یہ اسٹیٹمنٹ ہے اور انسانی بنیادوں پر انسانیت کے بنیادوں پر حکومت ان کو علاج کے لیے باہر جانے کا موقع دے رہی ہے جب یہ بات سامنے ہوتی ہے آپ کے تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اس کے بعد یہ جواز پیدا ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص سے یہ کہیں کہ آپ سات عرب روپے کا باؤن بھریں گے تو جائیں گے جس کی زندگی کو خطر اللہ کو آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا اس سے کہہ رہے ہیں کہ سات عرب کا باؤن بھرو گے تو پھر جاؤ گے اور دوسرا یہ کہ آپ کو صرف چار ہفتوں کی اجازت دی جائے گی تو میرا یہاں ایک سوال ہے ان تمام لوگوں سے کہ مجھے یہ بتائیے کہ جو مرض نواز شریف کو ہے جس کی ریپورٹ دیکھ کر حکومت اور وزیر کہہ رہے ہیں کہ سنگین خطرات لاحق ہیں اور جس کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے جبکہ پاکستان دنیا کے بہترین میڈیکل پریکٹیشنر یہاں موجود ہیں اس کے باوجود اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا علاج یہاں ممکن نہیں ہے تو میرا ایک سوال ہے میں ڈاکٹر بھی ہوں میرا ایک سوال ہے کہ آپ انہیں چار ہفتے دے رہے ہیں کئی ہفتوں سے پاکستان میں ان کا علاج ہو رہا تھا کئی ہفتوں سے تو کیا یہ چار ہفتوں میں نواز شریف کی تشقیش بھی وہاں ہو جائے گی علاج بھی ہو جائے گا اور چار ہفتوں میں علاج ہو کر نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے یہ کیا مزاق ہے یہ کیا آپ کس کو یہ بے وقوب بنا رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک طرف سنگینی کی بات کرتے ہیں دوسری طرف باؤن کی بات کرتے ہیں تیسری طرف چار ہفتے کی بات کرتے ہیں اور چوتھی طرف آپ کہتے ہیں کہ جناب اعلی ہمارا سوال ہے کہ جس کا علاج پاکستان میں کئی ہفتوں میں ممکن نہ ہوا اس کو آپ چار ہفتے دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ کون گارنٹی دے گا یہ کون گارنٹی دے گا حکومت کی طرف سے کہ چار ہفتے جو ان کو دیے جا رہے ہیں سنگین آپ جسے سنگین بیماری کہنے اس کا علاج ہو جائے گا ان چار افتوں میں یہ کوئی حکومت کا نمائندہ آ کر یہ گارنٹی دے سکتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود ایک اور بڑی بات اور وہ یہ ہے کہ آپ گارنٹی مانگ رہے ہیں سات ارب ساڑھے سات ارب روپے کی ایک بیمار آدمی سے اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہم ایک دفعہ ایک دفعہ کے لیے ان کو اجازت دیتے کہ اس قانون کے تحت کل بھی ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کسی قابینہ کو کسی حکومت کو کسی پارلیمنٹ کو کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ ایک کنویکٹڈ شخص کو وہ ایک دن کیا ایک بار کیا ایک منٹ کا بھی مولت دے سکے خود آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جس طرح ہم نے کل کہا تھا اور یہ چیز ہم نے کوٹ کی تھی کہ آپ کے جو رولز ہیں ایکزک کنٹرول رولز دوہزار دس ایکزک کنٹرول رولز دوہزار انیس سو ایکیاسی اس کے چاہے شک نمبر سات دیکھ لیں چاہے دس دیکھ لیں چاہے دو دیکھ لیں چاہے تین دیکھ لیں آپ بھی مانتے ہیں کہ اس میں آپ کو ای سی ال سے نام نکالنے کی ایک ایسے شخص کی جو کنویکٹڈ ہے وہ آپ نہیں نکال سکتے تو کیا مزاق ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دیا جا سکتا ہے جب اسے دیئے ہی نہیں جا سکتا ای سی ال سے نام ہی نہیں نکالا جا سکتا تو آپ کو یہ کیا اختیار ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ایک دفعہ میں یہ نکالا جا سکتا ہے بتائیں ہمیں قانون آئین اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کسی کوٹ نے یہ کہا ہے کہ کیس ٹو کیس دیکھیں آپ تو ہمارا یہ سوال ہے کہ کیا اس کیس میں یہ ہے کہ کنویکٹڈ ست کو بھی دیکھا جا سکتا ہے میں تو حکومت سے یہ گزارش کروں گا بڑے ہاتھ جوڑ کر کہ آپ نے پہلے بھی آئین کا مزاق اڑایا موجودہ حکومت سے آپ نے پارلمانی کمیٹی بنائی آئین کے آرٹیکل 225 کی خلاف پرزی کرتے ہوئے آپ نے بنائی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے منسٹر نے پھر خود کہا کہ یہ آئین کے تحت یہ نہیں بن سکتا ہے یہ صرف اور صرف الیکشن ڈسپیوٹ ہے دو آزار پچیس دو سو پچیس آرٹیکل ہے اس کے تحت سوال ہو سکتا ہے آپ نے پھر اپوائنمنٹ کی آرمی چیف کی آپ کو وہاں بھی سپکی ہوئی آپ نے آئین اور قانون کا مزاق اڑایا آئین کے آرٹیکل 243 کو بائی پاس کیا اور بعد میں شرمندہ ہو کے دوبارہ آپ نے سارا پروسس کیا اس کے بعد آپ نے دو میمبرز الیکشن کمیشن کو صدر کے ذریعہ اپوائنٹ کر دیا اس میں بھی آپ کی سپکی ہوئی آئین کے آرٹیکل 213 کی آپ نے خلاف پرزی کی جس کو کل ادم قرار دے دیا گیا اس کے بعد تازی فائز عیسیٰ کا کیس بھی آپ نے جو بھیجا ہے وہ بھی آئین کی خلاف پرزی ہے لیکن میں اس پہ بولنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ اس وقت کوٹ میں موجود ہے سپریم کوٹ میں یہ کیس چل رہا ہے عدالت کا احترام ہے ہم اس پہ کوئی بات نہیں کرتے ہیں اور یہ بھی کہ سوائے عدالت یا آئین کا آرٹیکل 45 کے تحت صدر پارڈن دے معافی دے اور اس کے بعد آپ ایک منٹ کیا ایک دن کیا ہزار دن کے لیے آپ بیش سکتے ہیں اس سے پہلے ایزے طالبین میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قانون کوئی آئین کوئی بھی ایسا رولز اجازت نہیں دیتا ہے کسی بھی طریقے سے اور اگر عدالت نے کہیں یہ کہا ہے کیس ٹو کیس تو وہ کنویکٹڈ پرسن کے لیے نہیں کہا ہے وہ جنرلائز ای سی ایل میں جو نام ہوتا ہے ان کے لیے کہا ہے ان کے لیے نہیں کہا ہے میں آتا ہوں میرے پاس جو بہت اہم گیسٹ ہیں ان کا تعریف کراتا ہوں پھر بات کرتا ہوں میرے ساتھ ہیں جناب چودی ملزور احمد صاحب جنرل سیکرٹری ایوستی پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی آپ کا شکریہ صداقت علی عباسی ایم اے نے ہے پاکستان تحریک انصاف کے آپ کا بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا مائزہ احمید ایم اے نے ہے پاکستان مسلم لیگ نون آپ کا بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا اور ایک جین قریشی بھی مارے ساتھ ہوں گے ان سے بھی ہم بات کریں گے ماہر قانون نے چودی منظور صاحب کیا کہتے ہیں سر یہ یہ کیا ہو رہا ہے سر کس طریقے سے یہ دیکھتے ہیں آپ ان تمام چیزوں کو دیکھئے ڈاک ساب ایک تو پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ایک عدالت تھا اس میں انہوں نے آٹھ ہفتے دیئے تھے ایک حکومت نے عدالت لگا لیے اس پہ وہ کہتے ہیں نہیں صرف چار ہفتے ہیں آپ کے پاس دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں شوٹی بانڈ دیں مجھے یہ بتائیں جب یہ ظلفی بخاری کا نام نکلوایا گیا تھا تو کون سا شوٹی بانڈ دیا گیا تھا یہ نون لیگ والوں نے جب جنم شرف کو باہر بھیجا تھا تو کون سا شوٹی بانڈ لیا تھا تو جب اگر عدالت نے بیل دی ہے میاں نواز شریف صاحب اگر نہیں آتے فرض کر لیں تو ان کے خلاف اپسکانڈر کی کاروائی ہو جائے گی اشتیاری قرار دے دیے جائیں گے وہ اپنی کاروائی شروع ہو جائے گی تو میرا خیال ہے یہ اس قسم کا دودھ بھی دینا چاہتے ہیں لیکن مینگنیا ڈال کر دینا چاہتے ہیں یہ عجیب تماشا ہے آج ای سی ایل کا فیصلہ وہ کر رہے ہیں جنہیں خود ای سی ایل میں ہونا چاہیے تھا یہ کوئی سمجھ نہیں آرہی جو کارل غدار تھے وہ آج بنے ہوئے ہیں مہے بیوطن اور جو مہے بیوطن تھے وہ غدار بنے ہوئے ہیں تو عجیب و غریب ڈاکس اپ تماشا ہو رہا ہے آپ نے جتنی باتیں کی میں ان کو دورانا نہیں چاہتا لیکن یہ ذرا دیکھئے نا کیا بنا یہ کہتے تھے کہ ہماری حکومت بڑی آنسٹ ہے اس کا کوئی سکینڈل لے کر آئیں ابھی یہ دو سکینڈلز آئیں ابھی اور بھی پائپ لائن میں ہیں ویسے تو بی سیوں سکینڈل لین کی حکومت کے جو کے پی کے کی ہے لیکن دو کا میں ذکر کر دیتا ہوں یہ دوائیوں میں دو سو سے پائی سو پرسنٹ اضافہ ہوا تھا پھر دوبارہ ہو گیا اس پر انہوں نے اپنے ایک وزیر صاحب کو سیک کر دیا اس میں اور میرے ساتھ ان کے ایک اتحادی ایمکی ایم کے سینیٹر امیاء تیق صاحب انہوں نے بیٹھ کر بات کی تھی اور کہا تھا کہ اس میں کراچی کی ایک بہت بڑی شخصیت جو پاکستان کے سب سے بڑے عدے پہ بیٹھے وہ ملوث ہے اور میں آن اوت کہتا ہوں کہ وہ ملوث ہے اور اس نے یہ سارا کیا ہے کرپشن کی ہے جس کی وجہ سے یہ دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے میرے پاس ثبوت موجود ہے کوئی ایک انچ نہ نیب ہیلی ہے نہ کوئی ہوا ہے دوسرا ان کے سابق وزیر خزانہ اسد عمر صاحب نہیں فلور آف دہ ہاؤس کا یہ جو چینی کی قیمت میں ایک دم بیس روپے کا جمپ آیا ہے وہ جمپ جو ہے وہ اس پہ انکوائری ہونی چاہیے یہ کس کو فائدہ پہنچایا گیا اور ان کا سیدھا اشارہ جانگیر خانترین صاحب کی طرف تھا کوئی اس پہ انکوائری ہوئی ہے کوئی ایک انچ نیب ہیلی ہے کوئی ایف ای اے کو کچھ ہوا ہے کسی جگہ پہ کوئی سوہ موٹر نوٹس ہوا ہے کوئی چیز نہیں ہیلی اور بی سیو کیس ہیں جو کپک کے ہیں سو یہ ایک تماشا ہے ڈراما ہے جو لگایا ہوا ہے یا تو آپ سیدھا انکار کریں اگر آپ میں اتنی عمت ہے سیدھا کہیں جائیں جو کچھ ہوتا ہے ہو جائیں ہم نہیں جانے دیتے میعہ نواز شریف پھر تو بات بنتی ہے صاحب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں یہ میں آتا ہوں جناب صداقت علیہ باسی صاحب کی طرف آ جاتا ہوں پہلے صداقت علیہ باسی صاحب چند یہ جو ہو رہا ہے یہ سب آپ کے سامنے ہیں میں نے بھی چند سوالات اٹھائیں سر لوگوں کا خیال ہے کچھ اہم لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان انارو دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں لیکن اس انارو میں نہ تو ان کو ایک روپیہ ملے گا نہ ایک پیسہ ملے گا دوسری طرف یہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ فیس سیونگ کے لیے کر رہے ہیں کیا کہیں گے سر ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہم شروع دن سے ہماری تحریک جو ہے جو تحریک انصاف ہے وہ بننی سے تھی کہ پاکستان میں دو نظام ہیں ایک نظام ہونا چاہیے اور جتنا اس کے لیے جتو جائد کی آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکومت دے دی جہاں تک یہ آپ بات کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ یہ کہتے ہیں صاحب چھپتے بھی نہیں اور نظر آتے بھی نہیں اور انہوں نے حوالے دے دیے کمزور کمزورہ والے کے ذلفی بخاری جو ہے اس کا نام ای سی ایل سے نکالا گیا تو کون سا قانون تھا پہلے ان کو میں بتاؤں کہ ذلفی بخاری کے لئے نکالا گیا تو پی ٹی ای کی حکومت نہیں تھی دوسری بات یہ کہ ذلفی بخاری کا نام ای سی ایل میں تھا ہی نہیں وہ بلیک لسٹ ہے غلطی سے تھے وہ ٹھیک ہو گیا تھا چوتھی بات یہ کہ ذلفی بخاری میاں نوازی کی طرح اردو کی کرکشن میں سزا یافتہ نہیں تھے اور ایک کنویکٹڈ آدمی کو جو کے لئے یہ سہولتے ہیں وہ نہیں ہوتی ہے اور جو شاید ایکیوز ہے اس کو تو پھر بھی کنسلورٹی ہے جا سکتا ہے تیسری بات یہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ نواز شریف اور زدادی صاحب کرپسن کے کیسے میں اندر ہیں تو ایک وزیر نے کہا تھا کہ کہ ان دوائیوں کا کچھ دھوکہ ہوا تھا اور ایک وزیر نے کہا تھا کہ چینی تھی تو اس چینی میں تھا تو اس لئے وہ بھی اندر ہو جائیں یہ بھی اندر ہو جائیں جائراتے تھے میڈیا کے سامنے جب اپوزیشن میں تھے پریس کانسل کرتے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ صاحب شروع ہو گیا تو عمران خان صاحب اندر نہیں جائیں گے آپ میرے بھائی ایسی بیٹھ کے ٹی وی میں بغیر کسی بیک کراؤن کے بغیر کسی ڈاکومنٹ کے ایسی حوالے دے کے تو آپ سمجھیں گے لوگ سمجھیں گے کہ زدادی صاحب اور نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب شاید برابر ہیں یہ آپ سمجھتے رہے ہیں آپ کا اپنا رائٹ ہے یہ کچھ گئی بھائی ہے اگر اگر میں جی پیس کی دے گا پریس کانسل کی دے گا تیئے کہا کہ تساب کریں اب نواز شریف صاحب والی بات تو نواز شریف صاحب کو بلکل ملک کے اندر علاج کرانا چاہیے تھا لیکن چونکہ ان کو کوٹ میں بھی کہا کہ ملک کے اندر یا ملک کے باہر علاج کرانے ہیں ان کے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان کا ملک میں علاج نہیں ہے لہٰذا وہ سزا یافتہ ہیں وہ ایک چھوٹری شکر مل میں الزام میں ملزمیں اور حکومت کا کان ہے کہ جب نیب میں وہ چاہیے ہوں گے تو وہ ان کو پروڈیوز کریں نیب نے بھی ان کو ٹی سی آسے نہیں نکالا اس کو کوٹ نے بھی ان کو نہیں نکالا اب حکومت نکالتی ہے چھے افتر کے بعد یا آٹھ افتر کے بعد جب ان کو دوبارہ پروڈیوز کرنا ہے تو کون پروڈیوز کرے گا ہم نے ان کو جانے دینا چاہ رہے ہیں ان کو اللہ نے بہت ساری دولت دی ہے چلے انہوں نے بہت ساری دولت کمائی ہے جائز کمائی ہوگی میں نہیں کہتا لیکن چلے جو ان کے ثابت ہو چکا ہے کیس وہ تو کم از کم اس کا ہم کہہ رہے کہ انڈومنیٹی بانڈ دے کے جائیں اگر میاں صاحب واپس نہ آئیں جیسے حسین نواز بھاگے جیسے حسن نواز بھاگے عصاق بھاگے علی عمران بھاگے سلمان شہباز بھاگے اگر مین صاحب بھی بھاگ جاتے ہیں تو کم از کم حکومت جو ہے عدالتوں کے سامنے نیاب کے سامنے ان کو پروش نہ کر سکے ثابت کیا ہوا ہے ثابت وہ ہوا ہے نیہ نواز شریف صاحب کو نیاب کی عدالت میں ایک روپے بھی ثابت نہیں ہوا ایک روپے بھی ثابت نہیں ہوا داکٹر باگر داکٹر باپ یہ مین صاحب کس بات کی سزا پہ تھے وہ کیا کیس تھا یہ 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 سزا یہ سزا پہت ہے مین صاحب چوری شکر نہیں کر جی جی مجھے سوال یہ ہے کیا سزا دی ان کو تو میں یہی میں یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ ان کا ثابت کیا ہوا مجھے بتائیں ان کو ان کو عزیزیہ کیس میں سزا ہے اور ان کی پروپٹی اس کیس میں پلیجو نہیں ہے آپ کا جو ان کا لینڈن سلاٹس ہیں ان کو وہ انہیں پوچھنے کرنے ہیں ٹوئنٹی فائی ملین پاؤنڈ کی سزا ان کو جتنی بھی سزا ہیں وہ سات ارب روپے کی پروپٹی کی بندی ہیں اس کا وہ عدالت کو اور حکومت کو زمانت دے جائیں جائیں اپنا عدالت سے مرزی کریں اچھا سر میں میں پھر بڑی اچھی بات کر دی آپ نے بہت ساری باتیں کر دی کہ عدالت کو بھی اور حکومت کو بھی زمانت حقادالت کو دینا ہے یا حکومت کو دینا ہے خود حکومت کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ اختیارات نہیں ہے میں نے وہ تمام چیزیں پیش کر دی مائزہ صاحبہ میں آپ کی طرف آتا ہوں یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں اور کیا نواز شریف صاحب کسی سرکاری پیپر پہ سائن کر کر اپنی سیاست اور اپنی بیٹی مریم نواز کی سیاست کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنا چاہیں گے اور کل حکومت یہ پیپر اٹھا کے پوری دنیا میں ان کے لیے زلط و رسوائی کا ذریعہ بنے گی کیا وہ کسی اس طرح کے باؤنڈ پہ سائن کریں گے اور سرکاری پیپر پہ سائن کریں گے کیا کہیں گی ڈاکٹر دانش بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی چیخیں جتنا بھی چلائیں ایشو جو ہے اٹھا ہینڈ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی جو کینسر میں مبتلا تھی لاسٹ سٹیجز میں تھی اور ہسپتال میں تھی اور انہوں نے ان کی تصویریں بھی لینے کی خفیہ کوششیں کی اور اس پہ سیاست بھی کی پی ٹی آئی نے کی پی ٹی آئی کے سارے لوگوں نے کی کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے وہ وفات پا گئی ان کا جب کیس میاں صاحب کو کنوکشن ہوئی میاں صاحب جس دن کنوکشن ہوئی اس کے میرا خیال ہے چار پانچ دن بعد مجھے کوئی ایسا کیس بتا دیں کوئی ایسا پرائی منسٹر بتا دیں کوئی ایسا پریسیڈنٹ بتا دیں جو اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کہ ہاتھ سے بھی ہاتھ پکڑ کے جہاز سے اترا ہو اور اپنے آپ کو نائب کے حوالے کر دیا ہو اس سے بڑی گیارنٹی کیا ہو سکتی ہے کہ انواز شریف جیسا انسان جو law abiding citizen ہے جس نے کورٹس کی اتنی رسپیکٹ کی اور کورٹس کی decision کی رسپیکٹ کی وہ ایک سال جیل میں ابھی تک رہا اور انہوں نے پھر بھی پھر بھی یہ رکے نہیں انہوں نے پھر بھی سیاست کی ان کی بیوی پہ تو سیاست کی ہی کی ظلم اتنا کیا کہ جب کہا گیا بار بار ان کے personal doctor سے کہ ان کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے تو یہ مزاک اڑاتے رہے ان کے وزرہ مزاک اڑاتے رہے ان کے تو سانس تب پھولے جب ان کو پتا چلا کہ جی میاں صاحب کے پلیٹلیٹ کاؤنٹس تو دوزار تک رہ گئے ہیں اور ان کو ہسپتال پنچانا جو ہے بہت ضروری ہے اور بہت شور شورابہ مچایا گیا اور میں تو شکر گزاروں میڈیا کی کہ انہوں نے بھی بہت بڑا رول پلے کیا اور وہ ہسپتال پہنچی اور ان کو ایکچول پتا چلا کہ جو ڈاکٹر ان کے personal کہہ رہے تھے کہ وہ بہت ان کی حالت بہت تشویشناک ہے اور وہ اس حالت میں اپنی صحت پہ یا ان کی پارٹی ان کی صحت پہ سیاست نہیں کر رہی جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ تین بورڈ بٹھائے گئے اور تینوں بورڈز نے یہ کہا کہ یہ بیماری کی اوریجنز ہمیں نہیں پتا چل رہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ میاں صاحب وہاں جائیں دیکھیں وہ بائی پاس کے پیشنٹ ہیں ڈائیبٹیز کے پیشنٹ ہیں سٹنٹ سنکو پڑے ہوئے ہیں اب یہ مجھے اتنا برا لگ رہا ہے کہ کوٹ میں یہ ڈسیئن ہو چکی ہے کہ جو ہے میاں صاحب کو اجازت دے جانے کی اپنا علاج کرانے کی اور ہم بارہاں یہ ریپیٹ کر سکے ہیں کہ آپ جو ہیں کوٹ بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ اجازت دے دیں تو یہ ابھی بھی سیاست کر رہے ہیں اس چیز پہ کہ یہ لوٹی بھی دولت اور یہ پتہ نہیں کیا اور پتہ نہیں کیا یہ باتیں یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اب بیچنے کو کچھ نہیں ہے انہوں نے اپنے ووٹر کو کہا تھا یہ تبدیلی لائیں گے انہوں نے اپنے ووٹر کو کہا تھا یہ مہنگائی کم کریں گے انہوں نے اپنے ووٹر کو کہا تھا کہ ہم ایک لاکھ نوکریہ دیں گے انہوں نے اپنے ووٹر کو کہا تھا ہم پچاس لاکھ گھر دیں گے انہوں نے اپنے ووٹر کو کہا تھا ایک ایک کلپ نکال کے دیکھے امران خان صاحب کی رسے کہا تھا میں اکاؤنٹابلیٹی کروں گا میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں اور آج میاں صاحب کی صحت کی وجہ سے انہیں جانا چاہیے بھی اور حکومت کو اصولاً بھیجنا بھی چاہیے یہ تو ایک رینڈسوم منی لگتی ہے مجھے جو حکومت مانگری ہے میاں صاحب کو چھوڑو 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 چھوڑوانے کے لیے اب بات یہ ہے کہ دیکھیں جب ووٹر اور سپورٹر جو ہے اب ان کو گالیاں دے رہا ہے میں یہ الفاظ استعمال کر رہی ہوں کہ بھائی تم لوگ تو کسی بھی وعدے پر پورے نہیں آئے اور تم لوگ جو نعرہ مارتے تھے اور جن کو تم لوگ کرپٹ کہتے تھے ان میں سے ایک بندہ کرپٹ نہیں نکلا تو تم لوگ کر کیا رہے ہو تو اب یہ کیا کریں اب یہ آکے یہ کہہ رہے ہیں کہ رینڈسوم دے کے چلے جائے تاکہ ہم کوئی اور بہانہ بنا لیں کوئی اور سیاسی نیریٹیف چلا لیں کوئی اور سیاسی چورن پیشنا شروع کر دیں تو آپ باؤنڈ دے آپ باؤنڈ پر دستخط کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے آپ دیکھیں ہمیانا محمد نواز شریف جو ہیں وہ بڑے اصول پسند سیاستدان ہیں ان کی بھی حد تک عزت ہے کہ وہ بار بار حکومت انہیں تنگ کرے اور انہیں کہے کہ جی ہمیں بانڈز سائن کرانے ہیں سیکیورٹی بانڈز جب ان کے ایسٹ پاکستان میں ہیں ان کی بیٹی پاکستان میں ہیں ان کا پورا خاندان پاکستان میں ہے تو وہ کہاں بھاگ جائیں گے اور اگر وہ بھاگ جاتے ہیں ان کیس ڈاکٹر دانش آپ ان کی پراپٹی پاکستان میں ہیں نا ان کو لے ان کو گورنمنٹ اپنے پاس رکھ سکتی ہے نا ان سے بنا لیں ان گیرنٹی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں بریک پہ بریک پہ میں بریک پہ جا رہا ہوں اور بریک کے بعد انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں مزید ناظرین ایک چھوڑا سا بریک موسیقی جناب اسلامی جمہوریہ پاکستان وزیر آزم عمران خان صاحب یہ پہلی حکومت ہے جو کئی بار آئین کی خلاف فرضی کر رہی ہے جس طرح میں نے ذکر کیا کہ آپ نے پارلیمانی کمیٹی بنائی آئین کے آرٹیکل ٹو ٹوئنٹی فائب کی خلاف فرضی کی آپ نے دو الیکشن کے ممبران کو صدر کے ذریعے اپوائنٹ کرا دیا تائینات کرا دیا آپ نے آئین کے آرٹیکل ٹو ون تھری کی خلاف فرضی کی اور یہ بھی وزیر آزم صاحب جو ہو رہا ہے یہ مکمل طور پر آئین کی خلاف فرضی ہے اب میں ایک کلپ تھوڑا سا دیکھاتا ہوں پھر میرے ساتھ قانون ایک بڑے سینئر اور بڑے زبردست قانونی ماہر ہیں جی این قریشی صاحب ان سے پوچھوں گا پہلے ذرا ایک کلپ دیکھتے ہیں وزیر قانون صاحب کی کہ انہوں نے کیا کہا ہے آئیے دیکھتے ہیں دوزار دس کے ای سی ایل کے رولز ہیں آلدھو آرڈرنس تو انیس سو اسی کا ہے ایٹی ون کا ہے لیکن ان رولز میں اس طرح کی بات ہے کہ اگر کوئی کنوکٹڈ آدمی ہو تو کنوکٹڈ آدمی کوئی ای سی ایل سے آپ اس طرح لفٹ نہیں کر سکتے جب تک اس کی فینیلٹی نہ اٹین کر جائے ہر کیس جو ہے اس کی اپنی میرٹ پر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ ایک فیصلہ ہے ڈیویژن بنچ اسلام آدھائے کوٹ کا جسٹس آمیر خاروط نے فرمایا ہے اس میں کہ ہر کیس کو آپ اس کی میرٹ پر دیکھیں اس کے پرکیلئے فیکٹس کیا ہیں اس کی ایکزیجنسیز کیا ہیں جی ناظرین آپ نے دیکھا انہوں نے دونوں بات سامنے کہی ہے ایک طرف انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ کنوکٹڈ کے لیے کوئی وہ نہیں ہے دوسری طرف وہ کسی کوٹ کے جسٹس آمیر کا دے رہے ہیں والا کہ وہ آپ کیس ٹو کیس دیکھیں تو وہ کنوکٹڈ کے لیے نہیں ہے اگر ہے تو آئے کوئی بتائے قانون وہ جسٹیفیکیشن دے کیا لکھا ہوا ہے اس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ کنوکٹڈ کو بھی آپ اس میں شامل کریں جی جین قریشی صاحب میری آواز آ رہی ہے جی بالکل آ رہی ہے جین صاحب میں آپ کی اس پر آئینے در لینا چاہتا ہوں بہت اہم مسئلہ ہے کئی دفعہ حکومت کی سبکی ہو چکی ہے آئین کے حوالے سے قانون کے حوالے سے یہ میٹر بھی اسی طرف جا رہا ہے کہ کیا ایک کنوکٹڈ کسی شخص کو حکومت کابینہ کسی قسم کی کوئی ریایت دے سکتی ہے ایک دن کی ایک دفعہ کیا کہیں گے صاحب آپ نے مجھے ابھی جو بیپر پہ لیا ہے قانونی رائے کے لیے لیا ہے بہت ایسی ایل کے اوڈیننس کا حوالہ دیا جا رہا ہے ایک زیادہ پاکستان کنٹرول آرڈیننس نائنٹین ایٹی پن کا حوالہ دیا جا رہا ہے یہ قانون بسکلی بنایا گیا ہے کہ پاکستان سے کسی کو جانے کی جازت یا نہ جانے کی جازت کے لیے ہے ایک عام نارمل شخص کے لیے جو ٹرائل میں بھی ہے لیکن کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک کنویٹڈ بندے کو کنویٹڈ شخص کو آپ اس قانون کے تحت پرمیشن دے سکتے ہیں دو ایشو ہیں ڈاکس اب اس میں ایک تو یہ ایشو آ رہا ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے اور ویڈاؤو دی انٹرونشن آف دی کورٹ کیونکہ ان کو سزا کورٹ نے دی ہے ایکزیکٹیو نے تو سزا نہیں دی ہے نا کورٹ کی جازت کے بغیر اچھا دوسرے ایشو اس میں جو آ رہا ہے وہ ڈاکس اب آ رہا ہے کہ انڈیمنیٹی بانڈ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اچھا انڈیمنیٹی بانڈ کن لوگوں کے درمیان ایکزیکٹیوٹ کیا جاتا ہے ایک شخص ہے جس کو سزا سنائی گئی ہے کوٹ کی طرف سے اور اس کے ساتھ ایکزیکٹیو انٹر ہو رہی ہے کہ اگریمنٹ میں انڈیمنیٹی فارم اسے فل کروانا چاہ رہی ہے بانڈ ایکزیکٹیوٹ کروانا چاہ رہی ہے یعنی دو پرائیوٹ انٹیٹیز کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہے ان کے درمیان دو پرائیوٹ پارٹیز کے درمیان جن میں ون آؤ دا پارٹیز پہ کوٹ کی طرف سے سزا سنائی گئی ہے دک شاہب آم سوری ٹو سی یہ جو اماؤنٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے سات ارب اماؤنٹ جو بھی ہے whatever it is یہ بھی ایک گمک ہے یہ بھی ایکشن کریٹ کیا جا رہا ہے کل تاکہ یہ کاؤز ہم کریٹ کر دیں یہ اماؤنٹ ہم فکس کر دیں یہ کوٹ میں جائیں اور کوٹ میں جا کر اسے سسپینڈ کروالیں یا کم کروالیں اماؤنٹ کو اور اس کے بعد پھر لوگوں کو کہا جا سکے کہ دیکھیں ہم نے تو یہ لگایا کوٹس نے یہ کر دیا I am sorry to say کوٹس میرا گھر ہے I am appearing before the کوٹس میری کوٹس کو انیسیسیلی ڈریک کیا جا رہا ہے political issues ڈاک صاحب میرا کسی political party سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک اور اینارو ہونے جا رہا ہے اس ملک میں ہر کوئی ذلوکالی بھٹو نہیں ہو سکتا ہر کوئی بے نظیر بھٹو نہیں ہو سکتا اور نہ ہی آسے والی ذرداری ہو سکتا ہے دیکھیں میں میں کسی political party سے تعلق نہیں رکھتا لیکن مجھے یہ کہنے میں میں کیا آپ ذو کہیں گے کہ یہ دوسری مرتبہ کیا جا رہا ہے کہ کوٹ جن کو سزا سنا چکی ہے ان کو اجازت دی جا رہی ہے باہر جانے کے لئے تو ڈاک صاحب کوئی کانون نہیں ہے ہاں رائل ہی pointed out آپ نے کیا تھا شروع میں کہ یہاں تو پریزیدن صاحب article 45 کے لئے انہیں سزا ماف کر دے یا کوٹس ان کی سزا ماف کر دے پھر تو کہا جا سکتا ہے ورنہ ڈاک صاحب ایک نارمل شخص کے لئے جو fundamental rights سے ہمارے article constitution میں article 8 سے لے کر article 28 تک سزائی آفتہ شخص کے لئے وہ fundamental rights اس کی movement suspend ہو جاتی ہے اس کے fundamental rights بھی suspend ہو جاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح کسی بھی لحاظ سے ایک دفعہ بھی حکومت کے پاس آئینی اور قانونی اختیار نہیں ہے ایونک سزا کا اختیار parliament کو بھی نہیں ہے کہ ختم کر سکے تو parliament کی last yes yes constitution میں تین جسے کہلے نا کہ organs well defined ہیں classified organs آپ کی parliament آپ کی judiciary آپ کی executive دیکھیں جب ہم executive کی بات کہتے ہیں نا cabinet is the part of the executive نا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا executive کے پاس وہ right ہے کہ جس شخص کو court نے سزا سنائی ہوئی ہو اس پہ کوئی discuss کر کے یا اس پہ کوئی decision لیا جائے without the intervention of the court court سے پوچھے بغیر میں سمجھتا ہوں نہیں نہیں ہے ٹھیک ہے thank you sir بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں آگاہی دی جناب میں آتا ہوں جناب چولی منظور صاحب آپ جائے جو بھی reply دیں جو آپ کے ساتھی نے کہا ہے لیکن ایک سوال میں یہاں پہ بھی کرنا چاہتا ہوں سر کہ احتصاب کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جی دو دورہ میں آرہے امیروں کا احتصاب الگ غریبوں کا احتصاب الگ حکومت کا صاحب کے لیے بیماری کا حکومت کا رویہ الگ زرداری صاحب کے لیے حکومت کا رویہ الگ کیا کہیں گے سر داکس صاحب ایک تو میں بنیادی طور پر یہ بہت ایمپورٹنٹ ایشو ہے زرداری صاحب کی صحت کا ایشو ہے دیکھئے ہم ان سے کوئی زرداری صاحب نے کہا ہے میں کسی قسم کی کوئی بھیق نہیں مانگوں گا یہ جو رائٹ ہے جو حق ہے اس کو بھی بھیق کی طرح دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا نمبر ون نمبر ٹو ابھی صداقت علی عباسی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جائیں نہ میڈیا میں جائیں پریس کانفرنس کریں اور وہاں پہ جا کر دیں یہ ہماری جو کے پی کے کی پارٹی ہے وہ پہلے کے پی کے میں پریس کانفرنس کی پھر اسلامباد آئے یہاں پہ پریس کانفرنس کی پھر چیرمن نیب صاحب کو جا کر خود اپنے ہاتھوں سے سب نے بی آر ٹی پہ مالم جبا پہ سنامی ٹری پہ خیبر بینک پہ یہ سارے کے سارے کیسز جا کر خود سے دیئے کچھ نہیں ہو پا رہا ابھی جو میں نے دو فریش کیسز کا ذکر کی ہے میں تو یہ بھی ایک فورم ہے نا آپ کا پروگرام بھی ایک فورم ہے پروگراموں پہ تو سو موٹو نوٹس لے لیے جاتے ہیں پروگراموں پہ تو جو ہے وہ کیس کھل جاتے ہیں تو میں آن دا ریکارڈ روز کہتا ہوں اب یہ میں نہیں کہہ رہا اگر میں کہوں ڈاکومنٹ لے رہا ہوں تو اور بات ہے میں تو ہو سکتا الزام لگا رہا ہوں آپ کا ایک اتحادی سینیٹر وہ تو نہیں الزام لگا رہا آپ کا اپنا سابق وزیر خزانہ جو اب بھی آپ کی پارٹی میں ہیں وہ تو نہیں الزام لگا رہا وہ تو اندر کے بہدی ہیں گھر کے بہدی ہیں وہ گھر کے بہدی اگر لنکا ڈھا رہے ہیں پھر اس کو دیکھئے دوسری بات یہ ہے دیکھئے علمیہ یہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آصف لزاری صاحب کا جو ذاتی محالج ہے چادی چادی مدود صاحب چادی مدود صاحب وہی فائنائنس منسٹر تو نہیں ہے جو کہہ رہے تھے سترہ روپے کلو ٹیماتر بک رہے نہیں نہیں اس سے پچھلے اس کی بات کر رہے ہیں سابقا والے نہیں سابقا والے کی بات اچھا مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں جو پریسیڈنٹ موجود ہے ذاتی محالج کی وہ دینے میں کیا حرج ہے دوسری بات ہم ان کا کیس اٹھایا ہے یہاں پہ لے آئے ہیں میاں صاحب کو رہائی ملی ہمیں خوشی ہوئی ہے میاں صاحب کو سزا ہوتی گرفتار کرتے ہیں زداری صاحب کو کیس ڈیڑھ کروڑ کا ہے تو اٹھا کر ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں صرف کسی کی تسکین کے لیے یہ خوشی شاہ صاحب کا کیس ہے کان سے چلے سے پانچ سو عرب سے پھر پچاس عرب پہ آگئے پھر پانچ عرب پہ آگئے اب ایک گھر کا پلوٹ نکالا ہے دو کنال کا یہ جی سکول کا ہے پرائیوٹ کالونی میں سکول کا ہے جی اور وہ تیسری جگہ پہ خوشی شاہ صاحب نے خرید ہے پہلے بندے کو نہیں بلایا دوسرے کو نہیں بلایا تیسرے کو بلا لی گئے اب یہ جو آخری جو پندرہ دن کا ریمان ہے وہ پتہ کس پہ کہ آپ نے جو ریگولرائز کیے تھے بندے وہ غلط کیے تھے اس کا مطلب ہے جو ریگولر کیے تھے ہم نے ان کو بھی یہ نکالنا چاہ رہے ہیں اب کوئی کیس نہیں بنتا انہوں نے کہا تھا دو نہیں ایک پاکستان ہوگا یہ ایک پاکستان ہے اور ظلفی بخاری صاحب کا یہ فرما رہے ہیں کہ جی وہ تو بلایک لسٹ میں تھے جو سب بلایک لسٹ پہ ہیں ان کے ایسے نام نکلتے ہیں ایک گھنٹے پہ نام نکل جاتا ہے ان کا ائرپورٹ پہ بیٹھ کر نام نکلتے ہیں مجھے بتائیں کسی کا پھر ان کے ادھر کیسز نہیں ہیں آپ نے نہیں پروگرام کیا اس پہ کیا ابھی تک کوئی ایکشن ہوا ہے جی بلکل ان کے نیب کے اندر کیسز نہیں کچھ بھی نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ایسے رہنا ہے ہمیشہ ایسے نہیں رہنا ہے یہ بدلیں گی چیزیں ہم ان کو بھی کہا کرتے تھے ان کو بھی سمجھایا کرتے تھے نون والوں کو بھی اس وقت ان کو چیزیں سمجھ نہیں آتی تھیں آج یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو ان کے لیے دیئے آنا ہے ٹائم صحیح ٹھیک ہے میں جناب آتا ہوں جناب وہ پریسیڈنٹس بنائیں ایک فکرہ مجھے کہنا ہے وہ پریسیڈنٹس بنائیں جو کل کو آپ لوگوں نے سہ لینی ہے آپ کے اوپر بھی آنا ہے بلکل آنا ہے فیس کرنا ہے حکومت جانے کے بعد پتا چلے گا کہ کیا کیا کہاں کہاں کرائمز ہیں میڈیا کو اتنا پابند کر دیا ہے بولنے نہیں دے رہے ہیں آپ لوگ ورنہ بہت کیسز اس حکومت کے وزیروں کے ہم بھی نکال سکتے ہیں ہم میں آتا ہوں جناب صداقت علیہ باسی صاحب کی طرف سکھا تھا صداقت علیہ باسی صاحب بڑا چھوٹا سا کوششن ہے لیکن اس کا جواب بہت اہم ہے چار سو پچیس دن نواز شریف صاحب پہلے کیس میں جیل میں تھے چار سو پچیس دن رہے ہیں اس سے زیادہ نہیں رہ سکے اس دفعہ تین سو سات دن ٹوٹل رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اس سے زیادہ رہ نہیں سکیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بیمار بھی ہیں آپ مانتے ہیں بہت سنگین خطرات ہیں ان کو بیماری کے آپ کے وزیر کہتے ہیں اور آپ باؤن بھی مانگ رہے ہیں اگر وہ باؤن نہیں دے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے تو کیا آپ ان کو نہیں چھوڑیں گے نہیں جانے دیں گے علاج کرانے کیلئے کیا کہیں گے ڈاکٹس اپ جیسے میں نے کہا کہ وہ سزا یافتہ تھے ان کو عدالت نے زمانت دیئے کہ وہ آٹھ ہفتے کے لئے علاج کرا لیں اور وہ عدالت نے نہیں کہا کہ مجھ سے باہت جانب نے کہا جہاں سے مرضی کرا لیں تو پاکستان میں بائیس کروڑ لوگ ہیں بہت سارے لوگ بزرگ بھی ہیں بیمار بھی ہیں جیلوں میں بھی ہیں بڑے لوگ بھی ہیں وہ علاج کراتے ہیں وہ یہاں سے علاج کرا لیں اگر ان کا خاندان یہ سمجھتا ہے کہ بھئی ان کا علاج یہاں سے وہ مطمئن نہیں ہے وہ باہر لے جانا چاہتے ہیں تو حکومت نے آپ نے تو کہا کہاں ہی نجازت نہیں تھا حکومت ہے اس کی باہت وہ سارے راستے نکالے ہیں میں انٹرپٹ کر رہی ہوں وہ ان کا خاندان نہیں کہہ رہا میڈیکل بورڈ کہہ رہا ہے تیسری دفعہ جی جی سننے حضاکت نباسی صاحب وہ ان کا خاندان نہیں کہہ رہا یہ میڈیکل بورڈ بیٹھا ہے سپیشلس ڈاکٹرز کا اچھا اچھا مائزہ صاحب آپ میں بول لوں تو یہ اگر ملک سے باہر لے جانا چاہ رہے ہیں میں نے کہا آپ کو آپ کو کلیریفائر کر دوں آپ کو کلیریفائر کر دوں تو آپ کہہ رہے ہیں خاندان کہہ رہے ہیں کہ وہ بیمار ہیں تو میں نے کہا میں کلیریفائر کر دوں اچھا میں آپ کی بات آپ کی کلیریفیکیشن آگیا آپ مجھے بولنے دیں تو اگر آپ ملک سے باہر علاج کرنا چاہ رہے ہیں تو واقعی بہت بیمار ہیں کیوں خطرہ لے رہے ہیں کیا کرنا ہے اتنی دولت کو وہ جو ان پر اقزام ہے وہ جو ثابت ہوا ہے اتنے پیسے آپ سے کوئی نہیں لے رہا صرف عدالتوں کو حکومت کو وہ زمانت کے طور پر پیسے رکھ دیں تاکہ ان کا علاج کروالیں باقی جتنی باتیں ہیں وہ ساری سیاسی ہیں تو ہمیں یہ یقین ہے کہ واقعی وہ اصل نہ بیمار ہیں خدا رہا ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں آپ نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکر کے واپس آگئے تھے الیکشن سے پہلے الیکشن لیونے کے لیے تو کہا کچھ اسی طرح وہ دو بیٹے جو ان کے صحت مند ہیں ان کو بھی ساتھ گیا کہ کون کی عدائتیں بکا رہی ہیں کاش ہو جو وہاں پہ ہمارے ثابت مزیر خزانہ لیٹے ہیں اسپطالوں پہ جہاں سے ان کی ویڈیوز اور فوٹو آ رہے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں تو کتنی اچھی بات ہوتی نیہ صاحب کا اور قد بڑا ہو جاتا ہمیں اعترام ہے کہ وہ ملک کی عدائتوں کے سن میں سر جھکائے کریں لیکن کیا کریں آپ عدائتوں نے ان کو اپنی ان کے جرموں پہ سزا دیا تو تھوڑی سے مہربانی اور کر دیں والی عمران کو بھی واپس بولا دیں ان کی بھی یہاں بڑی ضرورت ہے میرے سوال کا جواب دیتے ہیں بڑی صفائی صدرائی سے جی بیار ہو کہ وہ کیسز ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے کیسز ہیں اور وہ آئی میں ہی وہ خفیچہ سب کو بٹھائے گا میرے بھائی عدائتیں آزاد ہیں جائیں وہ آپ کو زماندن بھی دیتی ہیں آپ کو ریلیو بھی دیتی ہیں جائیں یہ ثابت کریں یہ ہمیں تلیمی بھی دائی کہ آپ اتنا پانچ سو رب سے پانچ ہیں میرے سوال اب میرے اب میرے سوال کا جواب تو دے دیجئے میرے بھائی تاکہ میں بریک پہ جاؤں اور پہ مائزہ کی طرف جاؤں کہ نواز شریف صاحب باؤنڈ نہیں بڑھیں گے اور وہ بہت بیمار بھی ہیں اور وہ بہت بیمار بھی ہیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں جس طرح میڈیکل بورٹ کہہ رہا اس کو بھی چھوڑیں آپ کے وزیر پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں آسو نکل رہے ہیں ان کے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہم تو یہ ریپورٹ دیکھی ہے تو اس ریپورٹ کو دیکھ کے ہمیں پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب کو سنگین سیعت کے خطرات ہیں انسانیت کے ناتے ہم ان کو علاج کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں سر اگر وہ باؤنڈ نہیں بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سنونا ڈاکٹر صاحب وہ حکومت میں جیل میں ان کو علاج کی سہولتیں دیں وہ مطمئن نہیں تھے وہ جیل سے باہر آنا چاہ رہے تھے انہوں نے ایک شوپی بانٹ دیکھے وہ دمانت میں آگئے اور وہ اپنا علاج کرا رہے ہیں اب پورے بھائی وہ جہاں مرزی جائیں جس ڈاکٹر کو مرزی علاج کر رہے ہیں بہر سے ڈاکٹر بروال ہیں علاج کر رہے ہیں جو مشین مموانیہ 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 لیکن میرے بھائی اگر وہ مجھ سے باہر جاتے ہیں تو چھو مسالیں مہاں بیٹی ہی ہیں ملک کی عدالتوں کی بھاگی ہی تو یا تو وہ واپس آ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بھی آ جائیں گے تو وہ کون سے مداری ہوتا ہے گا ہمیں شوپی بانٹ وہ نہیں جائی ہے تو ظاہر ہے حکومت ان کو جازت نہیں دے گی علاج کس ہولتے ہیں بہت سیکھ ہے کلیئر 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 اس کلیئر اس کلیئر اس کلیئر 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 صداقہ صاحب صداقہ صاحب صداقہ صاحب صداقہ صاحب جواب آ گیا بہت زبردست جواب آ گیا یہی روک دیتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ وہ باؤن نہیں بھریں گے تو پاکستان سے باہر علاج کے لیے نہیں جا سکتے اور ہمارا ایک سوال یہاں پہ یاد رکھئے گا میں کہتے ہوئے بریک پہ جا رہا ہوں اور وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ چار سو پچیس دن نواز شریف صاحب پہلے جیل میں تھے تین سو سات دن یہ ہیں باؤن نہیں دیئے اس کے باوجود اگر چلے گئے تو آپ حکومت کہاں کھڑی ہوگی ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں موسیقی 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 نون کی اور میاں نواز شریف صاحب کی پیٹی ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ مسلم نیگ نون کا اگر ووٹ ہے تو نواز شریف کے نام پہ ہے اور اس کے بعد مریم نواز کے نام پہ ہے باقی سب آنا جانے والی چیزیں یہاں پہ ایک سوال میں ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ زمانت پہ رہا ہیں وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں سیاسی ان کو آزادی ہے تو کیوں نہیں وہ اس موجودہ حالات میں باہر نکلیں سیاسی طور پر عوام سے اپنے والی صاحب کے لیے عوام کی عدالت میں جائیں اور وہاں اپنے والی صاحب کے حوالے سے جو بیماری ہے اس کے حوالے سے عوام کا جو ہے وہ فیصلہ لیں کیا کہیں گی آپ تانی صاحب پہرے تو میں یہ کہوں گی کہ میں دعا کرتی ہوں کہ علامیہ کسی کم ظرف دشمن کے ساتھ پالا نہ ڈالے کسی کا دوسری بات یہ ہے کہ چودری منظور صاحب نے کہا کہ یہ جو کوٹس کے آرڈرز ہیں ای سی ال کی لسٹ ہے بلیک لسٹ ہے گری لسٹ ہے ایکزٹ کنٹرول لسٹ ہے جو بھی لسٹ ہے وہ لسٹیں صرف گورنمنٹ کے لوگوں کے لیے ہیں وہ ابھی جو انتہائی تشویشناک صحت کی جنگ لڑنے ہیں ان کے لیے ان کے لیے نہیں ہیں جو ذلفی بخاری صاحب ہیں جن کے لیے عمران خان صاحب ائرپورٹ پہ دو گھنٹے بیٹھے رہے اور انہوں نے جہاز پہ بیٹھنے سے منع کر دیا جب تک ان کا نام ای سی ال سے نہیں نکلا ایز وی سپیک ذلفی بخاری صاحب نے کسی قسم کی ایویڈنس نہیں دی جس جو بھی ان پر ایلیگیشنز لگی ہیں اور بڑی سیریس ایلیگیشنز ہیں اور ان کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا جاتا جس طرح آپ نے کہا نا کہ دو پاکستان بن گئے ہوئے ہیں یہ امران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے دو پاکستان بنا دیئے ہیں یہ ڈیویزن انہوں نے کریئٹ کی ہے یہ بائی فرکیشن انہوں نے کریئٹ کی ہے اب میں ایک دوسری بات یہ ہے دیکھیں جی آپ بات کرتے ہیں کیسز کی جو میں اس میں ایون فیلڈز کا جو کیس ہے اس کے جو ہے وہ تو ابھی اس کی صدا معطل ہے اور جو دوسرے ابھی اور دوسرے جو کیسز ہیں ان کی صدا پینڈنگ ہے اور اگر ہم میرٹ پہ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کا تو اگر سینٹنس پینڈنگ ہے کیسز کے اوپر تو یہ کیسے جواز بن سکتا ہے کہ ان کا نام ای سی ال پہ ہو اور تیسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو بیریسٹر صاحب نے بھی سزا ختم نہیں ہوئی مائزہ صاحب سزا ہے جی سزا ہے وہ ختم نہیں سسپینڈڈ بھی سسپینڈڈ ہے سسپینڈڈ ہے نا جی بولیں نہیں ابھی تک تو سسپینڈڈ ہے نا بات میں یہ کہ رہی ہو کہ تو پھر ان کا قانونی جواز نہیں بنتا ایون فیلڈ کے اس میں بھی اور جہاں پر سزا سزائیں پینڈنگ ہیں کہ یہ کسی قسم کا میں اس کو کہوں گی کہ یہ بانڈ کی بات کرتے ہیں یہ اس کا جواز بنے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ بیرسٹر صاحب کو آپ نے آن لائن لیا اور وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ میں پیپلز پارٹی کا نہیں ہوں لیکن دیو رسپیکٹ میری لیے بہت رسپیکٹ ہے محترمہ بن نظیر بھٹو کے لیے بھی اور رضیل فکار علی بھٹو صاحب کے لیے بھی زرداری صاحب کے لیے بھی کیونکہ وہ بھی قانون اور آئین کے شکنجم میں آئے ہیں غیر ضروری طور پہ لیکن یہ بھی انپریزیڈنٹڈ ہے کہ میاں محمد نواز شریف جیسا انسان نہیں ہوگا جو تین دفعہ یہاں پرائیم منسٹر بنا جس کے اوپر کوئی ابھی تک الزام نہیں لگا اور وہ لندن گیا اور واپس آیا اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے اس نے اپنی بیٹی کو نیب کے حوالے کیا پاکستانی سوسائٹی میں تو اس سے بھی مدد مقابل کوئی چیز نہیں ہو سکتی اور اس کے بعد ڈاکٹر دانش صاحب سب سے اپورٹنٹ بات یہ ہے ظلم کی اتنی انتہا ہے کہ آپ جب کوٹ میں آپ ہتھکڑیاں اب ایک باپ کے سامنے اب اس کی بیٹی کو ہتھکڑیاں پناتے ہیں تو اس باپ پہ کیا گزرتی ہے اب جب حالت طبیعت صحت تشویشناک ہو گئی ہے اب آپ اور ظلم کر رہے ہیں کہ آپ جو سیکیورٹی بانڈز کا ایشو سٹارٹ کر رہے ہیں صرف سیاست کرنے کے لیے صرف اپنے ووٹ بینک کو سیکیور کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ یہ پارٹی ویلڈی اپنا سر سر سائز دائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویسے یہ یہ اپنے اہم آدمی ہیں ان کی زمین کی سر یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا فرمارے ہیں بھی تھوڑے سے پیسا کو لیے ہیں تمام شبطہ کا بہت شکریہ ہے موسیقی